موسیقی صاحب چشتی آزمی صاحب مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا عجمیر فادی صاحب قبلہ شورہ اسلام مشاہد ازام این اقرار فردے میں پیچی خاتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والسلام والسلام على سید الانبیاء والمسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحمن قل این وقوتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ صدق اللہ العظيم وبلغنا رسول النبی کریم ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالم آئیے سب سے تہلے آقا النامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار شہن شاہدی وقور کائنات کے اولین فضل بہار رہبر اعظم نیر اعظم قائد اعظم خسرو بھوبا سیدیہ لامکا نازجی حرد و جہاں قولین کے والی سر اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دیکھ سفنا ہے نہایت اقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے دروش شریف کا نظرانہ بیش فرمانے کی سعادتیں حاصل کریں پڑھے باوازی بلد اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 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 آج مجھے جس موضوع پر لکدشائی کرنے کا وقع ملا اس کا انوان میں جشن ایزیں ملا دن لگ ابھی بھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت پر شرح حاصل کیا اور اسی کو اپنا انہوں نے صفر بنایا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن مقدس میں ارشاہ سے برماتا ہے اے محبوب لوگوں سے اہدے اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے تو مجھ سے محبت کروں نہ تمہیں دوست رکھیں بیرادران اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے اذہان وآلہ کا جازہ لیجئے معاشرین اور سماج کا بغض جازہ لیجئے تم معلوم ہوگا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی حرمات اچھی معلوم حرم ہے انسان اپنے محبوب کے ہر قول فعال کے دن سے اپنے آنے کو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ انسانوں سے فرماتا ہے اگر تم مجھ کو اپنا دوست برانا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو تم معلوم یہ ہوا اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے رسول کو راضی کرنا ہوگا اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو شعار رسول کو اپنانا ہوگا اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو قطع رضی کو اپنانا ہوگا اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو لباس رسول کو اپنانا ہوگا اگر آپ رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو طریقہِ مصطفیٰ کو ادایت محبوب بنانا چاہتے ہیں تو ا عدائد محبوب پر بنانا ہوگا سرکارِ دعالم صلی اللہ وسلم الرشاہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت خورماتے ہیں آپ بومی کامی اس وقت ہو سکتے ہیں محبتِ رسول اپنی جان جل наших محبت پر غالب آجائے محبتِ رسول اولات کی محبت پر غالب آجائے محبتِ رسول دنیا کی محبت پر غالب آجائے محبتِ رسول خانہ دولت کی محبت پر غالب آجائے محبتِ رسول چھوٹے ملو کی محبت پر غالب آجائے محبتِ رسول رشدان کی محبت پر غالب آجائے محبتِ رسول دوست احفان کی محبت پر غالب آجائے اور یہی محبتِ رسول حقیقت میں محبتِ خدا ہے ہم نہیں بلکہ کوران کہتا ہے فَتَّبِي أُمِي اللہ خوبی اشارت پر مارا ہے سب تک ہوں نہیں ایم ایبو لوگوں سے تہل دو اگر تم مجھ کو اپنا دوست ہونا چاہتے ہو تم اسے محبت دوئے میں تمہیں دوست ہو محبت مصطفیہ محبت خدا ہے محبت خدا ہی محبت خدا ہے مصطفیہ ایک صاحب سے ان کی آگ میں کچھ خرابی تھی آگ کی خرابی کی وجہ سے انہیں ایک چیز دو نظر آئی ان کے شیخ نے کہا جو آئینہ لیا وہ جاتا ہے آئینہ لاتا ہے بہتا ہے میرے شیخ وہاں ایک آئینہ نہیں مانتے ہیں آپ کی خرابی کی وجہ سے دو نظر آتے ہیں شیخ نے ان کیا لینا شروع کر دیا وہاں ٹھیک ہے ایک آئینہ تو تو دوسرا لیا وہ جاتا ہے ایک پتھر ماتا ہے ایک ٹو جاتا ہے دیکھتا دوسرا لیا کہاں سلم مصطفیہ صاحب مسئلہ یہ ہے میں نے آگے حکم پر ایک قطورہ دوسرا بھی پڑ گیا اس کا بھی کہاں عطل کے اندھے وہاں تھا ہی ہے محبت مصطفیہ محبت الہی نے ہتھے انتہار پراش کرنے والوں ہتھے فاضی پراش کرنے والوں یہاں اس دنیا میں اس دنیا میں محبت مصطفیہ پر پڑ گانے والوں محبت الہی نے کہا لے وہاں ہوں گے تو دیکھیں گے محبت مصطفیہ کے آئینہ کے ساتھ محبت خراب آئینہ میں دوسرا ہے وہ ایک تھا تمہیں دوسرا لیا رہے تھے محبت مصطفیہ ایک بہت بلد والا اپو والا مقام پر فائض امام ہے امام تبتتتانی اگر گودی نازی کا شاہد ہے گودگودی نازی اپنے دور کا عظیم ماہر پر مستاد ہے امام تبتتتانی اس وقت انتہائی انتہائی رہے ہیں انتہائی غلیتوں ناس ملدر شمار ہوتا خود بودی راضی جب اپنے طلبہ سے اپنے طلاب العلم سے بات کرتے کسی کی احمق یا حیماقت ہونے کی دلیل پیش کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا فلا تو جاہی ہے کہا جاتا فلا تو ہماری تبتزانی کیا رہا ہے یعنی حیماقت کی مثال حیماقت کی دلیل میں امام سعدہ دین تبتزانی کو پیش کیا جاتا امام سعدہ دین تبتزانی کیا بنتا ہے کیسے بنتا ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں امام سعدہ دین تبتزانی اپنے کمرے میں بیٹھا کتابیں سامنے رہے رکھی ہوئی ہے بار بار مطارہ کر رہا ہے بار بار مطارہ کر رہا ہے کیونکہ امام تبتزانی اس وقت انتہائی خند ذہن تھے انتہائی غلیتوں ناس ملدر شمار ہوتا کوئی بات ذہن نشیر نہیں ہوتی آپ سب ہی انتہائی کی قرآن سب ہی انتہائی قبضور تھا امام تبتزانی اس وقت aparہ رہا ہے پھر کتاپ پھولتے ہیں بنت کرتے ہیں بنت کرتے ہیں مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی بات ذہن نشیر نہیں ہوتی آخر امام تبتزانی پریشانت ہو جاتے ہیں پریشانت ہو کر اللہ کی پرگاہ میں گیڑ گیڑا کر رو رو کر عرض کرتے ہیں اے اللہ آپ اگر میں کوند ذہن ہوں اگر میرا ذہن گمzور ہے اگر میرا حافظہ گمزور ہے میرے اللہ اس میں میری کیا پتا ہے تو میرے خلوس کو دیکھ رہا ہے تو جانتا ہے میں علم سے مخلص ہوں علم سے دعا ہے علم سے محبت ہے اور تینی رضا کی خاطر علم حاصل کرنے کے لیے شب و روش جد و جہد کرتا ہوں میرے اللہ کرم فرما اپنی عطاوں کی پرسات ناظر فرما اپنی الہیات کے دروازی کھن دے اچانک کوئی دروازی پر دستک دیتا ہے کہا ایک تبتزانی بہا راجہ کہا ایک تبتزانی ہے کہا ہاں میں سعادتی تبتزانی ہوں کہا ایک تبتزانی بہا راجہ کہا نہیں نہیں کہا مجھے باہر کیوں بلا رہے ہو تبتزانی نے کہا مجھے باہر کیوں بلا رہے ہو کہا ایک تبتزانی آ باہر سیر کو چکتے ہیں کہا تبتزانی آ باہر سیر کو چکتے ہیں تبتزانی نے کہا مجھے سیر کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے مجھے تو علم کا خادی کناہ رہے گیا ہے آلے میں دیل بنو گا جاؤ چلے جاؤ میں باہر نہیں آتا پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی دروازی پر دستک دیتا ہے کہا ایک تبتزانی باہر آجا ایک تبتزانی باہر آجا کہا میں نے تمہیں بتایا جو ہے مجھے علم حاصل کرنے کے لیے پائدہ کیا گیا ہے مجھے سیر کرنی لیے نہیں بنائے گا ہے آتا جا تو کچھ نہیں ہے لیکن تبتزانی کا ہمت دیکھیں جذبہ دیکھیں شوٹ دیکھیں حلوس دیکھیں تبتزانی بار بار مہنمت کرنا ہے کہ دھوڑی دیر کے بعد کوئی دروازی پر دستک دیتا ہے ایک تبتزانی باہر آجاو کہا میں نے تمہیں بتایا جو ہے مجھے سیر کرنے کے لیے نہیں بنائے گیا ہے مجھے تو علم کا خادم بنائے گیا ہے علم دی بنگا کہا ایک تبتزانی جانتا چاہتے ہو باہر کون آیا ہے تبتزانی نے کہا کون آیا ہے باہر کونے جوالی آئے ہیں کس ربے خوبہ آئے ہیں سرگاہے لائے آئے ہیں لازشے ہندو جہاں آئے ہیں وہ جن کے ساتھ یہ ساری کائنات بنائے گئے وہ آمینہ کے لال آیا ہے تبتزانی بہران پریشان ہو گیا تبتزانی سب کچھ بھول گیا اپنا چھپا بھول گیا اپنی دستان بھول گیا کتابیں وہیں پڑی کی پڑی رہ گئی جودے تک نہ کہنا علم دی بنگا تبتزانی کو کہلے تو ملت سے کوئی جوال نہیں کر سکتا تھا لیکن آج جب آگا خود آ گئے ہیں تبتزانی کی کتابیں وہیں پڑی کی پڑی رہ گئی تبتزانی وہاں سے فرمو اٹھتا ہے آقا کا دیرات کرتا ہے یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا آقا نے کہا یہ تبتزانی مو کھول مو کھول تبتزانی مو کھولتا ہے آقا اپنا لوحہ کے گھر تبتزانی کے مو میں ڈالتے ہیں آقا تشریف لے جاتے ہیں دوسرا دن ہے وہی کتاب ہے وہی سبت ہے وہی مدرسہ ہے وہی درسگا ہے کتبودی غازی ہے سبت پڑھا رہا ہے کتبودی غازی کہتا ہے میں حیرار پریشار جس طرح ایک سام اچھل اچھل کر اپنے مخالی پر حملہ بیتا ہے آقا تبتزانی اگرنے کے کار پر ایسے حملہ آور ہوتا ہے اپنے مخالی کو جھوڑ بھوڑ بھوڑتا ہے یہ تبتزانی بتا کیا ہوا ماجرہ کیا ہے قیابت آگئی تُو سو رہا ہے میں سو رہا ہوں تبتزانی نے کہا کیا بتاؤں پہ مستعد سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا الہیدکی پہ باتاؤں گا ان پرادی پور پر بتاؤں گا سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا تبتزانی میں ساتھ کر دی کلاس کو چھوڑ کر ایک دوسری کمرے میں چلے جاتے ہیں اب کدھائی قدرت این و اینجی کرتے ہیں یہ تبذاریں پتا ماجرا کیا تھا کدھت تبذاری کہتا ہے کیا پتہ میں قستان کل وو رات میں پتہانا تھا کوئی آیا تھا کوئی آیا تھا میں شیر میں بتا دیتا ہو چبتزاری میں کہا ایک ماہیں مدد نورانی بدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں سب کی خبریں وہ دکھا کے پھول وہ سنا کے سکھا مورد بھوک ہوتا سب ہوتا ہوتا ہے سب تظاریم کہا یہ مدینہ ماری یقعہ ہے یہ آقا کی یقعہ ہے اب خدب الدرجازی کا جملہ اقصار کرنا ہوں دیکھتا ہوں گولز ملتا ہے اسے کھانے ادراک میں آشکال مچے جاؤ خوشیاں ماناؤ کتنا پیارا پیدا ہمیں دیا گیا ہے کب کزان خود خود دین نازی کہتا ہے کب کزانی آج تو میں بھی تجھ بھی انخص کرتا ہو ہم تو تجھے کون بھی زائم کہتے رہے ہم آگا کی مثال کے طور اور پیش کرتے احمد کہتے آج خود خود دین نازی بھی کہتا ہے کاش کاش میں بھی کون بھی زائم کہتا ہوتا آقا کا مجھ پر بھی پیار آ جاپا میرے آقا کی جان رہا دیتے میرے آقا کے دیوانوں ہم تو تجھے وہ نہ دے سکے جو تجھے دے آقا نے دیا آقا نے قرآن فرمایا آج میں بھی کمالا کا ادھار کرتا ہوں داشت میں نے کندزہر پیدا ہوتا مدینے والا مجھے بھی چروہ دیتا میرے آقا بھی دار کلا دیتے میرے آقا کے دیوا دو پکاتے رہو مدینے والے کو یہ اقیلہ دکھو تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشن عالم سے چھپ جانے ہو اب کس کے در کی بھیگ لیں ان کی اقا کے بار اب کس کے در کی بھیگ لیں ان کی اقا کے بار سب سے بڑے رسول ہیں اپنے خدا کے بار سب سے بڑے رسول ہیں اپنے خدا کے بار پہلے حرم کی دید سے آنکھیں ہو پاک صاف پہلے حرم کی دید سے آنکھیں ہو پاک صاف پھر جاؤں ان کے شہر میں ام الورا کے بعد پھر جاؤں ان کے شہر میں ام الورا کے بعد اور کاش یوں موتوں آئے میرے ہم نشی نزادہ اور ہو جائے منظر حسی وہ اُبھر اپنی دن کو سمارہ کریں اور اُبھر دم ہمارا نکلتا رہے اور دل میں جکر آنکھ میں بس کوئی ہی تو رہے اس کے سوالے دل میں کوئی آل دو رہے اس کے حتماع میں شوق میں سجدے کروں ادا تیرا خیال آئے تو دل باو دو رہے اور جنت جنت میرے دیگری وہاں اس کو فکش دے میرے کپن میں گیس میں جانا کی بو رہے میرے کپن میں گیس میں جانا کی بو رہے حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھیں کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھیں امت سے وفا تو لوگ دیری ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ تیری ہیں مظلوم بن گیا ہے تیرا خان کا حضور مظلوم بن گیا ہے تیرا خان کا حضور اب کربلا نہ ہو کبھی تیر کرد اللہ کے بعد و مہا لینہ ہی دلت اللہ